اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلل ابتتم من لسانی یفقہ قولی اللہمارنالحق حقا ورزقنا تباہ ورنالباطلا باطلا ورزقنا اشتنابا یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہی وہل بیتی مجمعین سورة البقارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاة الوسطہ وقوموا للہ قانتین اب حفاظت کرو اپنی نمازوں کی والصلاة الوسطہ خصوصا بیچ کی نماز کی وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے انتہائی آجزی کے ساتھ بلکل جھکے ہوئے دبے ہوئے مٹے ہوئے غلام بن کر اللہ کے آگے کھڑے ہوا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب میں تھے تو مشرقین نے اللہ تعالیٰ یہ حکم دے چکا ہے کہ جب جنگ کا موقع ہو تب بھی نماز باجمات ایک تو ہوتا ہے نماز چھوڑنا ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا الجماعہ کے ساتھ نماز پڑنا جنگ کے دوران بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا ہے کہ وہ چھوڑنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ جماعت کو چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے پہلے پہل مسلمان جماعت کو لازم رکھتے تھے پہلے ہی مسلمانوں کو معلوم تھا لیکن پھر اللہ نے واضح کیا کہ تم میں سے کچھ لوگ پہلے نماز ادا کریں پھر کچھ ادا کریں پھر کچھ ادا کریں پھر کچھ ادا کریں اس طرح دو گروہوں میں ہو کر باری باری نماز ادا کریں جنگ کے دوران اور اس دوران اسلحہ بھی اپنا اٹھا کر رکھیں تاکہ اس کا فائدہ سارے لوگ اگر نماز میں مشغول ہو جائیں گے ایک ہی وقت میں تو اس کا فائدہ دشمن اٹھا لے گا اور اگر جو لوگ نماز پڑے ہیں وہ بھی اگر اپنا اسلحہ پھینک دیں گے تو اس کا بھی فائدہ دشمن اٹھا سکتا ہے اس قدر نماز باجماعت کی اہمیت ہے نماز الجماع کے ساتھ یہ نہیں کہ کوئی بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھانا شروع کر دے تو وہ تو مسجد زرار والی سیچویشن ہو جائے گی نا کہ عبداللہ بن عبی اپنی نماز شروع کرا دیتا ابو صفیان کہتا خانہ کعبہ ہمارے پاس ہے تو ہم ادھر نماز شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز کی امامت میں نماز ادا کرنا یہ قائم کرنا اس قدر اہم تھا کہ جنگ کے دوران بھی اس پہ چھٹی نہیں تھی تو غزوہ احزاب میں جب جنگ ہو رہی تھی تو دشمن کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ اس کو فیس آف کرتے 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 اتنا موقع بھی نہیں ملا کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باجمات نماز ادا کرتے اور لوگ باری باری ادا کرتے اس قدر شدید حملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ لگائیں جنگ کر رہے ہیں ساتھی شہید ہو رہے ہیں اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر غصہ نہیں ہے جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کی نماز گزا ہونے کا غصہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا اللہ ان لوگوں کی قبریں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ سنیں اثر کی نماز گزا ہونے پہ اللہ ان لوگوں کی قبریں اور ان کے گھر آگ سے بھر دے بد دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ہماری صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کروا دی صلی اللہ علیہ وسلم وَقُومُ لِللَّهِ قَانِتِينَ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو جیسے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے جیسے جان کی حفاظت کی جاتی ہے جیسے مال کی حفاظت کی جاتی ہے اس کے لیے کوئی بھی قربانی دینی پڑے سیلف ڈیفنس میں کچھ بھی کرنا پڑے تو بندہ ہر حد سے گزرتا ہے اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے اپنے مال کی اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے لڑنا جھگڑنا پڑے وہ بھی کرتا ہے تو اس طرح سے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ نماز کی حفاظت دراصل ایمان کی حفاظت ہے نماز قائم کرنے سے الجماع کے ساتھ نماز قائم کرنے سے رہ جانا دراصل ایمان سے پیچھے رہ جانا ہے اور میں کئی دفعہ آپ لوگوں کو پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ یہاں پہ اللہ نے کچھ لوگ بھیجے آپ لوگوں سے پہلے آنے والے تھے آپ لوگوں نے شاید تب ہمارا سنا بھی نہ ہو لیکن ان کے اندر یہ خامی تھی کہ الجماع کے ساتھ نماز سے پیچھے رہ جاتے تھے یا وضو بچانے کے چکر میں کچھ لوگ پہلے پڑھ لیتے تھے جلدی پڑھ لی خیر ہے جماعت ہوتی رہے گی ہم وضو کون بار بار کرے سردی ہے فلاں ہیں یا کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے امیر کے پیچھے نماز پڑھنا اس وقت گزارش کی تھی جو لوگ وہاں موجود تھے کہ جو لوگ یہ روش اختیار کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ قدم جمع کے رکھ سکیں گے اور وہی ہوا بعد میں کچھ دشمنوں میں شامل ہو گئے اور کچھ کو اللہ نے ہٹائے دیا یہاں سے الصلاة الوسطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز کو کہا تھا نمازی اثر کو پانچ نمازیں ہوتی ہیں نمازی اثر سے دو پہلے آتی ہیں دو بعد میں تو درمیان میں کون سی آتی ہے نمازی اثر سب سے زیادہ نمازی اثر کی اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق دی ہو کہ مسجد میں ہی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سونے کی اجازت دے دی اپنے گھر کا مہمان بنا لے کتنی بڑی بات ہے آٹھ حرب انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آٹھ لوگوں کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیا ہو اور ان کے چاہتے نہ چاہتے ہوئے کھینچ کھونچ کے باندھ بوندھ کے لائے جائے میرے سمیت باندھ باندھ کے لائے جائے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ایسی سعادت تو لوگ ترستے ہیں اور اس کے بعد بھی ایسی سیچویشن ہو کہ اثر کی ابھی نماز کھڑی ہوئی ہے جماعت میں سلام پھیر کے میں نے پیچھے دیکھا ہے آدھے لوگوں نے نماز مکمل کیے 50% لوگوں نے نماز مکمل کیے جب نماز کا وقت داخل ہو گیا یا بھی داخل ہونے والا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہے سارے کام چھوڑ کے بندہ وضو کر کے بیٹھ جائے پھر اپنے کام کرتا رہے جب تک جماعت ہوتی ہے اب یہ کیا ہے ازان کا انتظار کریں گے جب ازان ہوئی ہے اس کے بعد ایک ایک بندہ جا کے لائن میں کھڑا ہو گیا ایک نے وضو کرنا ہے دوسرے نے کرنا ہے تیسرے نے کرنا ہے بڑی بڑی ہی یہ بدقسمتی ہوگی اگر ہم یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کی مسجد میں رہتے ہوئے اللہ کی دعوت پہ یہاں پہ رہتے ہوئے ہم نماز سے پیچھے رہ جائیں تکبیر اللہ سے پیچھے رہ جائیں پھر تو فائدہ نہیں پھر جائیں دنیا کے کام شام کریں ادھر اگر اللہ کے رستے میں آئیں سب کام چھوڑ چھاڑ کے تو پھر اس میں کتائی نہیں ہونی چاہیے یہ نہ ہو کہ ہم اس کافلے سے ہی پیچھے رہ جائیں اور وہ جو بعد میں آنے والے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں یہ پہلے ہو چکا ہے یہ نہ ہو کہ کہیں دوبارہ بھی ہو جائے تو رہ جانا اور بات ہوتی ہے سستی نہیں ہونی چاہیے ابھی سورہ تو توبہ لگی ہوئی تھی اللہ نے منافقوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو انتہائی سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے بس مجبوراں پڑھنی پڑ گئی ہے مدینہ میں منافق تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکومت خلافت دی تھی تو وہ ایک کمیونٹی میں جیسے ایک ہوتا ہے نا ایک ٹرینڈ بھی بن جاتا ہے لوگوں کے ساتھ بھی چلنا ہوتا ہے چاہتے نہ چاہتے وہ بھی کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو ان کا یہ حساب تھا کہ بس اب نہیں پڑھیں گے تو ویسے برے ہوں گے پتہ بھی چلے گا لوگوں کو کہ یہ جان پوچھ کے نماز نہیں پڑتے تو بس وہ مجبوراں بس پڑھ لیتے تھے نماز تو اگر اس طرح کی ہماری نماز ہے تو پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں اس طرح کی نماز نہیں ہونے چاہیے ہاں اگر کوئی بندہ سویا رہ گیا ہے کوئی مجبوری ہو گئی ہے کوئی دیر صفیر کوئی اس طرح کی سیچویشن ہو گئی ہے کہ اس کی پوری کوشش تھی پھر بھی رہ گئی ہے تو وہ تو ایک اور بات ہے لیکن سستی کسی بھی نماز میں نہیں ہونی چاہیے پہلے نماز ہے باقی کام بعد میں اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر نماز کو تکبیر اولہ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے نماز قائم کر کے اسے اللہ تعالی ہمیں پیچھے رہنے سے بچائے جی آپ سوال کر رہے تھے کوئی